صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہمارا کوئی عمل بغیر اخلاص کے ثواب کی نیت اور ثواب کی امید کے نہیں ہونا چاہیے اور دوسری چیز جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ ہر جملے کے ساتھ ہے روزہ رکھا تو گزشتہ گناہ معاف ہو گئے اب تو رہے کوئی نہیں اب رات کو بندہ قیام کرے گا رات کی عبادت کرے گا اب کون سے گناہ معاف ہوں گے پھر روزانہ ہی رات کو بندہ عبادت کر رہا ہے تو رات کے تو روزانہ گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اگلے دن پھر روزے سے کون سے گناہ معاف ہوں گے پھر دن کے روزے راتوں کے قیام سے تو کوئی گناہی نہ بچا پھر لیلت القدر سے کون سے گناہ معاف ہوں گے دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب کسی عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد جو کوئی دوسرا عمل جس کی فضیلت یہ ہو کہ اس کے کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اب گناہ نہیں ہے اب درجات کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے نام عمال میں نیکیوں کا اضافہ شروع ہو جاتا ہے اس لئے لکھا ہے ہر استغفار گناہوں کی معافی کے لئے نہیں ہے بلکہ گناہوں کی معافی تو ذرہ سی ندامت اور ایک مرتبہ کی استغفار سے بھی ہو جاتی ہے اب جو استغفار کی کسرت کا حکم ہے وہ ترقی درجات کے لئے فتوحات ربانیہ کے لئے ہے جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک روایت میں جس کا مفہوم ہے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةِ میں ایک دن میں ستر ستر مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں خاتم المعصومین سید المعصومین کے کیا گناہ تھے وہاں استغفار سے درجات کی بلندی اور ترقی مراد ہے تو ہمیں بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ دن بھر کے روزے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے اب ہمیں رات کا جو قیام نصیب ہوا تراوی کچھ اور عبادت توبہ استغفار تحجد سہر اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کچھ درجات بلند ہو گئے اور دوسری بات یہ ارز کی جا سکتی ہے گزشتہ درس میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ غفر لہو ما تقدم من دمبی گزشتہ گناہ معاف ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان پر اللہ جل شانہو کی جانب سے فتوحات کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں یعنی آپ یوں کہہ لیجئے روزہ رکھا گناہ معاف ہو گئے تو نعمتوں کا ایک دروازہ کھل گیا اور انسان ایک وقت میں کئی نوعیتوں کی نعمتوں کا محتاج ہوتا ہے اور متمنی ہوتا ہے ہمیں تھنڈا ماحول بھی چاہیے اچھی غزہ بھی چاہیے بہترین کپڑے بھی چاہیے اچھا سا مکان بھی چاہیے اچھے سے تعلقات بھی چاہیے اچھی سی صحت بھی چاہیے اچھے سے احوال بھی ہمیں چاہیے اچھے سے رفقہ بھی چاہیے دوست بھی چاہیے ایک وقت میں انسان بہت ساری نعمتوں کا متلاشی اور متمنی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ایک نیکی کے بعد ایک نوعیت کی نعمتوں کا دروازہ کھل گیا تو دوسری نیکی کے بعد دوسری نوعیت کی نعمتوں کا دروازہ کھل گیا تیسری نیکی کے بعد تیسری نوعیت کی نعمتوں کا دروازہ کھل گیا اور یوں جب انسان نیکیوں پہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے نعمتوں کے بھی پھر دروازوں پہ دروازے ہی کھلتے چلے جاتے ہیں اور نعمتوں کے ہم تک پہنچنے میں رکاوٹ مانے ہمارے گناہ ہوتے ہیں یہ بند دروازہ ہو جاتے ہیں اور استغفار اللہ سے معافی اللہ سے تلافی استغفار کا احتمام یہ ان بند دروازوں کو کھولتے ہیں اس لئے ایک حدیث میں آیا من لزم الاستغفار جس نے استغفار کی پابندی کر دی جعل اللہ لکل زیق مخرجا اللہ اس کو ہر تنگی سے راہیں نصیب کریں گے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اللہ اس کو رزق دیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو وہاں مگمان ہی نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک حدیث کے ملاحظات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج اس درس کے ذریعے ایک اہم بات اور بھی ہم اپنے احباب کو بتلانا چاہتے ہیں کل گزشتہ میں ہی ہمارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکومت کی جانب سے